تو دوستو آج ہم ایسے ایر برڈز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے اوپر پہلے تو ایک آپ کو ایلی ڈی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے اور دوسری بات یہاں دوستو آپ کو فرنڈ کی طرف شیشہ بھی دیکھنے کی ملتا ہے جی ہاں دوستو اگر کوئی میک اپ کے شکین حضرات ہے وہ لائب شیشہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایر برڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی خاصیت یہ ہے اور دوستو ایک بہت کمال کے بات کہ ان ایر برڈز کے اندر آپ کو پاور بین کی دیکھنے کو ملتا ہے مطلب کہ اگر آپ کی موبائل کی بیٹری کہیں اون دی گو لو ہو گئی ہے تو فوری آپ اسی سے کیبل لگا کے اپنے موبائل فون کو چارج کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے ایزا پاور بینک کام نہیں لینا چاہتے تو اس کی بیٹری ٹیمیں جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ چل سکتی ہے آپ کو جو ہے اسے پندرہ پندرہ بیس بیس چارجیں نہیں کرنا پڑے گا دوسو یہ جو ایر برڈز ہیں کمپرو سسٹمز کے اوپر پندرہ سو کے اندر ہے بیرے بیل ہے نن اگر آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد بائی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اسے بائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مزید فیچرز اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کی انبوکسنگ کریں گے پہلے آپ دیکھ لیں انبوکسنگ سیمپل ہے بلکل کوئی بھی زیادہ اس کے اندر چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ اس کے اندر آپ کو ایک کیبل دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ مایکرو اس بی کیبل ہے کیونکہ یہ مایکرو اس بی کے ساتھ آتے ہیں اور نورملی جو اس کی بیلڈ کوارٹی ہے وہ رگٹ ٹائپ میٹریل کے اندر ہے فلی بلک ہے لیکن اوپر کی سائٹ پہ نے ایک میرر ٹائپ چیز دی گئی ہے وہ میرر ٹائپ بسیکلی ایک ڈسپلی ہے لیکن اس کے اندر آپ شیشہ بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا موہ آپ کو واضح میں نظر آئے گا یہ مطلب ہے یہ فیچر اچھا لگا لیکن برینڈ کی طرف سے منشن نہیں تھا لیکن پاکستانیوں کے ایسے ہی کام ہوتے ہیں کوئی برینڈ کی طرف سے فیچر ہو نہ ہو اپنے آپ یہ فیچر بنا لو کوئی مسئلہ بزائل نہیں ہے تو اس طرح کا فیچر ہے اس کے اوپر آپ شیشہ بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں ظاہری بات ہے اس کے اندر جو اس کی بیٹری پرسنٹیج ہے اور اس کی ارپورٹ چارج ہو رہے ہیں ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں دوسرے اس کے اندر بارہ سو ایم ایج کا پاور بینک ہے جو کہ آپ ایمرجنسی سٹویشن میں یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن ایک فون کو 0 سے 30 کرنے میں اگر 4000 ایم ایج کا ت چیز ہوگی اس سے اگر کم بھی کر لے 20% ایم ایجنسی ضرورت ہوتی جب آپ پرستے میں گئی جا رہے ہیں آپ کے پاس کو پاور بینک نہیں ہے اور یہ آپ کے کام آگے ہیں پاور بینک لو ہو گیا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اسی سے اپنے والفون کو بھی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو ایر برڈز جو ہیں وہ آپ کو لونگ لائف بھی پروائید کریں گے دوسرے ایک بار جب ڈبی سے ایر برڈز نکال لیتے ہیں ان کو کانوں میں لگا لیتے ہیں تو لگا تار آپ 3 گھنٹ چار گھنٹے کامنی کی طرف سے مینشن ہے لیکن تین ساڑے تین گھنٹے تک آپ اسے آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں میرے لیو کے اندر دوسرے ایر برڈز کی مین چیز ہوتی ہے ان کی آواز ان کی آواز کیسی ہے ان کی کوالیٹی کیسی ہے دوسرے ایر برڈز جو ہیں وہ کافی اچھے کمال کے آپ کو کوالیٹی پروائید کرتے ہیں جسی کہ اس کے اندر ایکٹیو نوائز کینسلیشن نہیں ہے لیکن آپ کانوں کے لگاتے تو باہر کی آواز آتومیٹی کینسل ہو جاتی کیونکہ ان کا in ear design ہے وہ آپ کہتے ہیں توبیوں والا کپوں والا design ہے وہ سسٹم ہے تو آپ کانوں میں لگاو گے باہر کی باہر کی باہر کی سی کینسل ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے اندر جو فیچر مجھے دیکھنے کو ملا وہ active noise kinسلیشن ان کال تھا مطلب کہ آپ اسی سے کال کر رہے ہیں وائس میسیج کر رہے ہیں وہ کافی کلیر جائے گا کیونکہ اس کے جو مایکرو فون ہے وہ خود با خود جو بائر کی نوائس ہے اس کو کینسل کر دیں گے یہ مجھے اچھی چیز لگی کال کے لیے اور نوربل میوزک کے لیے ایک اچھے ایر بٹس ہو سکتے ہیں ان کی بیس بغیرہ بھی کافی تگڑی ہے اور دوسرے گیمنگ کے لیے 40 ایمیس تک یہ لیٹنسی پروائیڈ کرتے ہیں بہت زیادہ کم نہیں ہے لیکن ایک ایوریج گیمر کے ل گی اور اس کے علاوہ یہ ایک پلاسٹک رگڈ میٹیریل میں آتے ہیں تو اس کو بچھ سکریچیز کے بہت کم چانسیز ہیں سامنے کی میرر والی سائیڈ پر چیز ہے اس پر سکریچ آ سکتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک کے مٹیرل پر اتنے زیادہ سکریچ نہیں آئے گے سو اگر میں فائنل اپنے اپنے اپنین کی بات کروں یہ جو ایر بٹس ہیں مجھے کافی اچھے لگے ہیں کیونکہ یہ all in one چیز ہے اگر آپ جو ہے اس کے اندر ایزا اس کو ایر بٹس یوز کرنا چاہتے ہیں ایزا پاور بینک یوز کرنا چاہتے ہیں اکثر جو ایسے کی پروڈکٹ ہوتی ہیں نا یہ بسکل نینوو کی طرف سے ہیں نینووو تنگ پلس کچھ کر کے اس کا موڈل ہے میں یہاں منشن کر دوں گا دوسرے کام پرو سسٹمز کے پاس آپ کو کافی زیادہ اس طر سکتے ہیں اس کے مجھے تین فائدے دیکھنے کو ملے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر پہلے تو آپ کو جو ہے بڑا بیٹری بینک دیکھنے کو ملتا ہے اپنے والدفون کو بھی ایزا پاور بینک چارج کر سکتے ہیں اتنی خود کی بیٹری ٹائمیں بہت اچھی ہے اور اس کا جو ایکشوال ساونڈ ہے وہ مجھے کافی اچھا لگا ہے یہ ٹچ سینسٹیف کنٹرول کے ساتھ آتے ہیں مطلب کہ یہ ٹچ سینسٹیف ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو پر بٹن ہے یا کوئی چیز نہیں ہے اس اس کو کرنے کے لیے سائیڈوں پر ٹچ کریں گے تو یہ ٹچ سینسٹر کے طرح کام کریں گے کال کٹ یا پک یا پھر میوزیک آن آف یا پھر والیم اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں جو کہ اچھی بات بن جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو صحیح تھا پھر ماتنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ